شہر رمضان الذی انزل فلک القوآن مدرلن ناس وزینات من الہداء والفرق السلام علیک رحمت اللہ الحمدللہ وقفاء والصلاة والسلام علی رسول اللہ مآبات آج میں آپ لوگوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچ نصیحتیں رکھوں گا جو صحابہ کے سوال کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحتیں کی نصیحت جو ہوتی ہے وہ بہت اہم ہوتی ہے کہ نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہر بات نصیحت ہے لیکن جو خصوصاً خاص کر کے کیوں وہ بڑی اہمیت کا حامل ہوتی ہیں تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نصیحتیں کی سب سے پہلی جو اہم نصیحت ہے پہلی نصیحت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابی کو حرام کاموں سے بچو پہلی نصیحت حرام کاموں سے بچو اس کا فائدہ کیا ملے گا تم سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گی اب اس بات کو اس نصیحت کو تقویت دیتی ہے دوسری حدیث فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندہ آیا بڑی دور سے چل کے حج بھی کیا اور بڑا تھکا ہوا ایسے لگ رہا ہے جیسے بڑا جی سفر کر کے آیا ہے اللہ نے نہ اس کی نماز قبول کی نہ اس کی دعا قبول کی وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی کہ وہ اس کا کھانا پینا پہننا حرام کا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام کاموں سے بچو تم عبادت گزار بن جاؤ گی دوسری نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ تم بے پرواہ اور غنی ہو جاؤ اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ اس کو اگر میں اپنے الفاظ میں سمجھاؤں تو وہ یہ ہوگا کہ لوگوں سے حسد کرنا چھوڑ دو یعنی کسی کو کیا ملے کسی کو کم کیوں ملے کسی کو زیادہ کیوں ملے یہ سوچ چھوڑ دو تمہیں اللہ تعالیٰ غنی کر دے گا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے پھر اسی طرح مومن بننا ہے مومن ایک بڑا سٹیپ ہے اہدہ ہے فرمایا ہمسائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو تم مومن بن جاؤ گی یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کر دی پھر اسی طرح اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے لیے اپنے لیے جو چیز تم پسند کرتے ہو وہی چیز دوسروں کے لیے پسند کرو یا جو چیز دوسروں کے لیے پسند کرتے ہو وہی چیز اپنے لیے پسند کرو پھر تم صحیح حق دار مسلمان ہو پھر تم صحیح مسلمان بنوگے کہ اگر جو چیز تم چاہتے ہو دوسرے کو ملے وہی چیز اپنے لیے پسند کرو یا جو چیز تم چاہتے ہو مجھے ملے وہی چیز دوسرے کے لیے پسند کرو تو پھر تم صحیح مسلمان بنوگے یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیت ہے پھر پانچویں نصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ ہنسانہ کرو ہر وقت ہنستے رہنا بغیر وجہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو جھوٹ لوگوں کو ہنسانے کے لئے جھوٹ بولتے ہیں افسوس در افسوس در افسوس اس بندے پر جو لوگوں کو ہنسانے کے لئے جھوٹ بولتا ہے میں زیادہ ہنسانہ کرو یہ دل کو مردہ کر دیتے ہیں زیادہ ہنسانہ یہ دل کو مردہ کر دیتے ہیں اس لئے یہ پانچ نصیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرام کاموں سے بچو اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ ہمسائیں اسے اچھا سلوک کرو جو لوگوں کے لئے پرسند کرتے ہو وہی اپنے لئے پرسند کرو اور پھر اسی طرح یعنی لوگوں کے لئے وہی پرسند کرو جو اپنے لئے پرسند کرتے ہو مجھے یہ چیز اچھی لگتی ہے تو میں لوگوں کے لئے بھی وہی چیز پرسند کروں پھر اسی طرح زیادہ ہنسانہ کرو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت اہم نصیتیں ہیں ان پر عمل کرنا انشاءاللہ دنیا کی بھی بلائی ہے آخرت کی بھی بلائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیتیں کی ہیں اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے قاتلوهم یعذبهم اللہ بأیدیكم ویخزهم ویخزهم ویخزهم